اس کے اندر سب سے جو اہم بات ہوئی ہے کہ جو تفسیر صغیر جو احمدیوں کی بہت مشہور تفسیر ہے اور مرزا بشیر الدین رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے اس تفسیر کے اندر جو ہے مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تحریف ہے اب تحریف ہوں پر لفظی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا لفظی تحریف نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں تحریف ہے اچھا اس میں وہ کچھ مثالیں لے آتے ہیں تو بھئی دیکھیں ترجمے کے مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ جو جتنا آپ کے ہاں مترجمین نے ترجمے کے اس میں بہت سا الفاظ ہے جس کے کو آپ کہہ سکتے ہیں تحریف ہے تو ہم ابھی اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں الزام یہ تھا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ تقسیم کیا بھئی وہ تقسیم کہاں کیا تھا روڈ پہ آکے تقسیم کیا تھا کسی مدرس میں آکے تقسیم کیا تھا نہیں انہوں نے اپنے ایک تعلیمی ادارے میں اپنے وہاں کے احمدی پڑھنے والے بچوں میں اس تقسیم کیا جس کو بنیاد بنا کر ان ہمارے بے روح مذہبیت اور اخلاقیات رحمدلی اس طرح کے سالے جذبات سے آری مذہبی لوگوں نے اس کو ایک کیس بنا کے جو پہلے سے مظلوم کمیونٹی ہے جو دبیوی کمیونٹی ہے جس کے اوپر ہر طرف سے یہ الگار ہے اس کو مزید دبانے کے لیے اس کو بیز بنایا گیا تو یہ چیف جیسٹر صاحب نے اس کا حوالہ دیا تھا تو اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے پہلے میں آپ کو بتایا کہ آئین میں کیا وہ ہے اس کے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو پنجاب قرآن شریف تباعت و ضبط کا قانون دوہزار گیانہ کے دفعہ سات اور نو وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے مجموع تعذیرات پاکستان کی دفعہ دو سو اٹھانوے سی میں نے آپ کو بتایا تفصیل سے وہ کیا ہے اور تعذیرات کی دفعہ دو سو پیچان میں بھی وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اچھا اسی پہ ہم نے پہلے اس پہلے بات کی تھی جب ہمارے ہم اہلی بیت کے علاوہ کسی کے علیہ السلام لکھنے پہ یا اشیاءوں کے حوالے سے ہمارے ایک بل پیش کرنے کی کوشش کی اس کو قبول کرانے کی پچھلے سال تو ہم نے اس پہ بھی تفصیل سے بات کی گئی اس قد آگے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ایف آئی آر میں الزام لگے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کو ایف آئی آر میں الزام لگایا تھا کہ درخواست گزار ایک ممنوع کتاب تفسیر صغیر تخصیم یا پھیلا رہا تھا فازل وکیل کا کہنا ہے کہ کسی ممنوع کتاب کی تخصیم اشاعت کو پنجاب قرآن شریف تبات وزب ترمیم قانون کے ذریعے دوہزار اکیس میں جرم بنائے گیا یعنی درخواست گزار نے یہ کہا بھئی جو یہ جرم تو دوہزار اکیس کی قانونوں بنائے گیا جبکہ ایف آئی آر میں الزام لگایا تھا کہ درخواست گزار نے اس کے ارتکاب دوہزار انیس میں کیا ہم نے ترمیم سے قبل قانون اور پھر اس میں کی گئی ترمیم کا جائزہ لیا اور فازل وکیل کا یہ دعویٰ صحیح ہے اس قانون نے مسکورہ جرم دوہزار اکیس میں شامل کیا گیا اس کے بعد جو آئین کے اندر جو شق ہے یعنی جس میں یہ بتایا یہ ہے کہ قانون کا نفاظ کب سے ہوتا ہے مثال آج ایک قانون بنتا ہے اور میں نے کوئی غلط کام ایک لمحہ پہلے دو دن پہلے ایک دن پہلے کیا تو اس کا اطلاق مشبنی ہوگا قانون کا اطلاق اسی دن سے ہوتا ہے جس دن سے وہ قانون بنتا ہے اس کے بعد سے اس کا نفاظ ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر انہوں نے جیف جیسٹر صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں آئین کے اس شقہ بھی حوالہ دیا گیا اس کے بعد نمبر چار پائنٹ پہ ہے جہاں تک مجموعہ تاظرات کی دفعہ دو سو اٹھانوے سی اور دو سو پیچھانوے بی کا تعلق ہے یہ میں نے آپ کو اس طرح تفسی سے پڑھا کے سنایا جن کی فرد جرم بھی درخواست پر آئیت کی گئی ہے تو ان کے فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ نہ تو ایف آئی آر میں اور نہ ہی پولیس کی تفتیش کے بعد جمع کی گئی پولیس رپورٹ چالان نئی الزام لگایا گیا ہے کہ درخواست گودار نے کسی ایسے فیل کا ارتکاب کیا جس سے مذکورہ جرائم تشکیل پاتے ہیں پوائنٹ نمبر پانچ شکایت کنیندہ کی نمائندگی کرنے والے فاضل وکیل نے ایف آئی آر پڑھا لیکن اس میں ایسا کچھ ذکر نہیں تھا جس سے مجموعہ تعذیرات پاکستان کی دفعات دو سو اٹھانوے سی اور دو سو پچانوے بی کے تحت جرائم تشکیل پاتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اس لیے یہ آپ کو وہاں سے مکمل اس کی ایک ایک لفظ آپ کو پڑھ کے سنایا اس کی وضاحت کی کہ اس کے دفعات جو ہے دو سو اٹھانوے سی اور دو سو پچانوے بی میں ہے کیا ٹھیک ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور جو ایف آئی آر بندہ دے رہا اس کے اندر اس نے اس کے تحت کیسے اس بندے کو رگڑنے کی کوشش کی یا اس کو قانون کے ذرت میں لانے کی کوشش بد دیانتی بے رحمی اپنے دھرم مذہب عقیدے کی تبلیغ کے لئے انسان کو وہاں دیانتدار ہونا پڑتے ہیں بھائی آپ اپنے دین کی اپنے مذہب کی اپنے مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ جھوٹ سے کام لیں ہم اس سے بات کریں گے گروہ کی ایک روایت بھی اس پر پیش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے مخالفین پر جو چاہو الزام لگاؤ لیکن وہ ایک گروہ کی روایت ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے جب ہم اندیس کی کتابوں پر آئیں گے انشاءاللہ خیر یہاں پر ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں چیف جیسٹس سامنے لکھا کہ دفعات 298 سی اور 295 بی کے تحت جرائم جو تشکیل پاتے ہیں اس کے اندر ایسا کچھ بھی ذکر نہیں تھا چالان بھی اس کے مطالع خاموش ہے ایڈیشنل سیشن جج لالیاں کی جانب سے چوبیس جون دوازہ تیش کو درخواست گزار پر جو فرد جرم آئیت کی گئی ہے وہ مجموعہ تعذیرات کے دفعات 298 سی اور 295 بی کے تحت جرائم کی حد تک جرم کے بارے میں ذابطہ فوجداری 1898 کے انیسی بابتی مطابق نہیں موجودہ مقدمہ ایسا بھی نہیں ہے جس میں فرد جرم میں ترمیم کی جا سکے یا جس میں درخواست گزار کو مجموعہ تعذیرات کی دفعات 298 سی اور 295 بی کے تحت جرائم کی حل جرائم سے حل کے کسی جرم کا مرتقی پرار دیا جا سکے اس لئے درخواست گزار کے خلاف جرم سے مجموعہ تعذیرات کی دفعات 298 سی اور 295 بی کے تحت جرائم نکال دی جاتی ہے اس کے بعد پوائنٹ نمبر پانچ نمبر چھے نمبر سات اور پوائنٹ نمبر آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور سولہ ستنا پوائنٹ سے اس کے لئے